کہ کوئی بات نہیں بتائی گئی اکترفہ طور پر بس کہ جی ہمیں تھریٹ ہے اور دورہ منسوخ جبکہ ہماری کسی ایجنسی کو اس بارے میں کوئی ایسی اطلاع نہیں کوئی ایسی بات نہیں اور اچانک اور بتا بھی نہیں رہے کہ کون سا تھریٹ کس طرح کا تھریٹ اس طرح سب تھریٹ ہے ہی نہیں ہے یہ دورہ تھریٹ کی وجہ سے منسوخ نہیں ہوا نہ ہی کوئی کسی قسم کی تھریٹ تھی نہ ہے اور نہ ہی ہوگی اصل ایشیو کچھ اور ہے جس طرح سے شیخ رشید جو وزیر داخل ہیں انہوں نے کہا جی کہ وہ جو ہاتھ دستانی جنہوں نے پینے ہوئے ہیں انہوں نے سازش کی ہے بڑی کلیر ہے انگلینڈ کی ایسی جو ہے وہ یہ کہتی ہے اس نے یہ کلیم کیا کہ ان کو تھریٹ مصول ہوئی انہوں نے نیوزیلینڈ کو کا نیوزیلینڈ کا دورہ جو ہے وہ منسوخ کروا دیا انگلینڈ جو ہے وہ بھی اپنا دورہ جو ہے اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چوبیت گھنٹے کے اندر ہم بھی فیصلہ کر لیں گے اور جو واضح طور پر نظر آ رہا ہے وہ بھی دورہ کرنے کے لیے انگلینڈ کی ٹیم نہیں آئے گی پاکستان پرائم میرسٹر اور پاکستان جو ہیں وہ ان کے پرائم میرسٹر کو فون کر رہے ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسز دنیا کی بہترین سیکیورٹی ایجنسز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ہیڈ آفزی سٹیٹ کا پروٹوکول دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سٹیڈیم خالی کر لیں گے اس سے زیادہ کیا آشورنس دی جا سکتی ہے سمجھا تھا کہ کوئی ٹیم کھیل نہیں نہ چاہے اور یہ جو پریشر ہے یہ سب کو پتا ہے کہ یہ پریشر ہے اور یہ م انڈین اخبارات جو ہیں انڈین اخبار میں یہ سٹوڈی جو ہے یہ پہلے چھپ چکی تھی اور اس میں یہ کہا گیا کہ جناب یہ پاکستان میں مختف جو دہشتگر اورگنائزیشنز ہیں وہ یہاں پر کام کر رہی ہیں اور نیوزی لینڈ کی جو کرکٹ ٹیم ہے اس کو نشانہ بنایا جائے گا تو انڈیا تو جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے اس کا میڈیا تو ساری دنیا میں جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے خانستان کے حوالے سے جو خبریں دے رہے ہیں اس میں بھی جو صداقت ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب دنیا کی کوئی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ پاکستان نہ آئے پاکستان کو انٹرنیشنی کمیونٹی میں پاکستان کی کوئی جگہ نہ بنے جس طرح سے ماضی میں ہمیں جو ہے وہ آئیسولیٹ کیا گیا ایک مدبعہ پھر سازش ہو رہی ہے اور اس سازش کا جو سرغنہ ہے وہ انڈیا ہے اس کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں وہ یوکی ہے امریکہ ہے اور نیٹو کے سار ممالک ہیں یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح کے اخوانستان میں حالات ہوئے ہیں اس طرح کے پاکستان میں حالات کیے جائیں پاکستان کو سزا دی جا رہی ہے اور سزا یہ دی جا رہی ہے کہ جناب اخوانستان کی جو حالات ہیں جو ڈو مور کا ہمیں کہا جا رہا تھا جو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو طالبان ہیں پاکستان گورنمنٹ جو ہے نیٹو فوزی کی ساتھ طالبان کو ٹارگٹ کرے پاکستان جو پہلے ہی دہشت گردی کا شکار تھا ہم یہ چاہ رہے تھے اخوان فاندرستان میں کیاس ہو انارکی ہو فاندرستان میں لڑائی ہے ہم کسی کی لائی کا حصہ نہیں بنیں گے اور ہمیں مجبور کیا جانتا ہے کہ اس لائی کا حصہ بنو تو جب ہم نہیں بنے اور جب امریکہ کو واپس شکست ہو گئی تو اب اس کا غصہ جو ہے وہ پاکستان بن نکالا جا رہا ہے یہ اس کا سیکیورٹی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے یہ یہ اس کا اس کا یہ تو سیڈی سیڈی ایک سادش ہے یہ ایک ویسٹ میں پاکستان کو بنام کرنے کی سادش ہے اب مجھے ایک باب بتائیں خالی یہ کہہ دینا کہ جی ہمیں تھرٹ ہے پرائیم نشٹر جو ہے وہ یقین دہانی کرا رہا ہے اس سے زیادہ کیا یقین دہانی ہو سکتی ہے اور اس کے باوجود کوئی لوجک نہیں کوئی وجہ نہیں کوئی لیٹر نہیں کوئی ایسا ایویڈنس نہیں کچھ نہیں ہے بس ایک فکرے پر کہ جی پھر جب کہا گیا کہ اس کو فول پور سیکیورٹی دیتے ہیں اور کہ جی سٹیڈی اپ کے بھی ہو سکتی ہے تو جناب جب آپ کو ہیڈ آف سٹیٹ کا پروٹوکل دیا جا رہا ہے تو اس کی سیکیورٹی بھی رینڈ ہوتی ہے ساہی دنیا کے ہیڈز یہاں پر آ رہے ہیں ساہی دنیا کے بی بی آئی پیز یہاں پر آ رہے ہیں مجھے بتائیں کون سا ایسا واقعہ ہوا جس پہ جس کو جس کو آپ بنیاد بنا سکتے ہیں یہ کراچی میں بلاسٹ ہو گیا کوئٹا میں بلاسٹ ہو گیا اسلام آباد کے اندر کوئی بلاسٹ ہو گیا کوئی دیشت گدی کی کاروائی اسی دوران ہو گئی کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا اور بلکل امان ہے ملک میں پور امان ہے اور اس کے باوجود آپ بغیر کسی وجہ کے تھرٹ یہ تھرٹ نہیں ہے یہ پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے کی سازش ہے علامہ صاحب پاکستان کی ٹیم نیوزی لینڈ میں جب وہ سوسنا واقعہ ہوا پچاس سے زیادہ لوگ وہاں پر شہید ہوئے مسجد میں فائرنگ کی گئی اس کے باوجود پاکستان کی ٹیم نے وہاں کا دورہ بھی کیا اور اب یہ دیکھئے کہ ایک ایک یہ پہلو اور دوسرا یہ بڑا افسوسناک ہے کہ پاکستان میں جو خود کو رہنما کہتے ہیں وہ اس پر خوش ہو رہے ہیں کہ جی یہ دورہ منسوق ہو گیا ہے اور دیکھیں جی ہاں کہ جی یہ عمران خان کی جیسے ناکامی ہے یہ نہیں سوچ رہے کہ جی یہ کتنا پاکستان کا نقصان ہو گیا دیکھئے نقصان اپنی جگہ پہ ہے میرا ملک واقعہ انسیڈنٹ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ایک ماہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ بڑی اس حوالے سے بہادر ہے اور پاکستان نے جو اپنا سٹانس لیا تھا حالانکہ وہاں مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا تھا پاکستانی ٹیم کو خطرات تھے ان تمام چیزوں کے باوجود پاکستان نے جو اپنی کمیٹمنٹ تھی اس کو پوری کی اور ہماری ٹیم وہاں سے کھیل کر واپس آئی تو ایک تو یہ ہے پاکستان اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ممالک کن کن ممالک کے ایجنڈ آپ جب سے یہ سیریز جو ہے وہ منسوخ ہوئی ہے اس وقت سے لے کے میں یہ اپنے طور پر بات نہیں کروں گا میں آج چھوڑتا ہوں اپنے ناظرین کو خود فیصلہ کریں وہ وہ ٹویٹر ٹرینڈز دیکھیں انڈیا میں وہ مختلف ٹویٹس دیکھیں انڈین ٹی وی چینلز کے انڈین سپورٹس جینلس کے انڈین کریکٹرز کے وہ تمام ٹویٹس وہاں پہ دیکھے جائیں اور آہ جو اس وقت ٹویٹس چاہ رہے ہیں نیوزی لینڈ کے اندر کریکٹ فالورز کے کریکٹر کریکٹ لورز کے ان کو بھی دکھا جائے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کہاں سے معاملہ چلے تھے اور کس طرح سے یہاں تک پہنچے ہیں بڑی صاف سیدھی سی بات ہے کہ ایک طرف آہ امریکہ جو ہے وہ مختلف طرح کے باتیں کر رہا ہے کونشتہ ایک دو روز سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکٹری جو انٹونی بلنکن ہیں وہ مختلف ٹویٹس اور مختلف جو بیانات ہیں وہ دے رہے ہیں کبھی کہہ رہے ہیں کہ کسی آہ کو نہیں چھوڑا جائے گا کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ القاعدہ کے جو ہیلپرز ہیں سپورٹرز ہیں ان کے اوپر سینکشنز لگا رہے ہیں دیسینڈ ایڈ اب دوسری طرف آپ کو آہ یہ ہے کہ آپ بریڈش جو پارلیمنٹ ہے بریڈش آہ لوگ ہیں حکومت ہے برطانیہ کی یہاں پاکستان میں ان کا سفرت خانہ ہے ان کو آپ دیکھ لیں کہ ہمیشہ سے امپلیمنٹیشن اسی طرح سے ہوتی رہی ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ آہ سیکیورٹی تھریٹ کا بتایا جانا جو کہ کسی بھی لحاظ سے ہمارے پاس اگر کوئی تھریٹ ہوتا تو آلٹی میلی پاکستان اس کا کوئی آہ پائے بھی کال لیتا ہے جب یہ کہا گیا ان سے کہ شیئر کریں تو ان کی جانب سے کچھ شیئر نہیں کیا گیا کہ آپ کے ساتھ انفرمیشن کیا ہے اس انفرمیشن کو شیئر کریں اور پھر یہ بھی ساتھ بتا دیا گیا کہ جی آہ شاید جو برطانوی کرکٹ ٹیم ہے وہ بھی دورہ جو ہے وہ نہ کر سکے تو یہ آہ میں اس کو جوڑنا چاہوں گا اس کو ایس سی او کے ساتھ شنگائی کارپریشن ارگنیزیشن جو ہے اس کے اندر ہونے والے جو معاہدے ہیں جو بات چیت ہے جو انٹیلیجنس نیٹ ورک شیئرنگ ہے اس میں آپ دیکھیں کون کون شامل ہے اس میں روس شامل ہے چائنہ شامل ہے تاجکستان ترکمانستان کازکستان اور تاجکستان یہ ممالک شامل ہے فغانستان پاکستان اب اس خطے میں کوئی اور ملک میرے خال میں شاید کوئی رہ گیا ہو تو وہ آپ اس سے دازہ لگا سکتے ہیں کہ خطے کہ تمام ممالک کہاں کڑے ہیں تو جو جس ملک کو کہیں پوچھا نہیں گیا نہ پوچھا جا رہا ہے نہ اس خطے کے مستقبل کے لیے کوئی فیصلے میں مشاور شامل ہے نہ سارے ممالک چاہتے ہیں کیونکہ اس کے کردار سے سب لوگ واقف ہیں تو ایسی یہ آئیسولیٹ پاکستان نہیں ہو رہا وہ آئیسولیٹ خود ہوا ہے وہ ملک اور اس نے پھر اپنی لابنگ استعمال کی ہے اور اپنے پاکستان کو اس سے یہ ہیں انٹرنیشنل انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں اور اس کے بعد یہ آج کا جو واقعہ یہ ہوا ہے ہم پھر بھی دیکھیں بطور تذیعہ کار ہم بات کر سکتے ہیں لیکن ایک ریپورٹر کے طور پر اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں بتایا جائے کہ کس جگہ سے تھریٹ تھا کس طرح کا تھریٹ تھا کس لیول کا تھا وہ شیئر کیا جائے اور دوسری بات پاکستان کی جانب سے بھی کیونکہ ابھی مختلف ٹویٹس آئے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ابھی اس کو ہم خود بھی انویسٹیگیٹ کر لیں اور اگر واقعہ تن یہی صورتحال ہے جو ہم تذیعہ کاروں کی نظر میں سامنے آ رہی ہے تو پاکستان کو پھر ایک ایسا ریسپونس دینا ہوگا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کیا آئی سی سی کیا باقی ساتھ کرکٹ کانسل وہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ پاکستان کے ساتھ اس طرح دونمبری کرنے کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے